Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری تو امتِ اسلامیہ بہت ساری جنگوں میں ہوگی سارے عالم کی قومیں مسلمانوں پر یوں ٹوٹ پڑیں گی کہ گویا یہی ان کے ایک دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی دین کی مدد کرے گا ضرور اللہ بھی اس کی مدد کرے گا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ بے شک اللہ بڑی قوتوں والا اور بڑے غلبے والا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ لکھ چکا ہے قَتَبَ اللَّهُ وَاللَّهَ لِكْ چُکَا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر ہی غالب رہیں گے اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ کہ یقیناً اللہ زور آور ہے اور غالب ہے اچھا اسی طرح حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو ایک کہنے والے نے کہا کیا ہم اس وقت عداد میں کم ہوں گے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اس وقت تم بہت ہوگے لیکن تم سیلاب کی جھاک کے مانند ہوگے اللہ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارے خوف کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا تو حضور نے کیا فرمایا لَيَقْذِفَنَّ اللَّهَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ وَمَلْ وَهْنُمْ کہ اے اللہ کے پیارے نبی یہ وہن کیا چیز ہے تو حضور نے فرمایا حب الدنیا وَقَرَاهِ اَچُلْبَوتِ کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر یہ سننے ابھی دعوت کی روایت ہے حدیث نمبر 4297 درجہ صحیح کی روایت ہے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم اس دور کی طرف جا رہے ہیں اور بخوبی ہمیں پتا ہے کہ دنیا کی محبت بڑھ گئی ہے اور موت کا خوف یہ بھی غالب آ گیا ہے کیونکہ پتا ہے کہ آگے لے کر کیا جائیں گے یہ پتا ہے کہ آپ کہہ سکتے رہے ہیں کہ ہمارے دماغ میں یہ چیز چل رہی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہاتھ خالی ہیں اس لیے ہم اس اصلیت سے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں حالانکہ یہ چیز اٹل ہے ہمارے سامنے جو لوگ جائے جا رہے ہیں وہ ہمیں یہ ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ زیادہ دور نہیں ہے تم نے بھی آنا ہے اور آہستہ آہستہ وقت اس دور کی طرف چلا جا رہا ہے خیامت کی علامات میں یہ بھی تو ہے نا کہ لوگوں میں جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی حتیٰ کہ لوگوں کو نماز کی امامت کے لیے بھی کوئی امام نہ ملے گا ایک دوسرے کوئی امامت کے لیے پش کریں گے کہ بھئی تم پڑھاؤ تم پڑھاؤ کیونکہ وہ اپنے دنیں جانتے ہوں گے کہ ہم تو احکام شریعہ سے بلکل غافل ہیں قرآن کریم کی صحیح معلوم ہے تلاوت کر پائیں گے سننے عبی دعود اور سننے ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے سننے عبی دعود حدیث 581 اور سننے ابن ماجہ حدیث 982 حضرت خراشہ بن فضاری کی بہن سلامہ بنت حر رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد والے آپس میں ایک دوسرے کو امامت کے لیے پش کریں گے دھکے لیں گے انہیں کوئی امام نہ ملے گا جو ان کو نماز پڑھائے لا يجیدون اماما ملے گا انہیں یعنی یہ حالت ہوگی حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ جمع ہوں گے اور مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھیں گے لیکن ان میں ایک بھی کامل اور حقیقی مومن نہ ہوگا اس روایت کو امام حاکم نے روایت کیا ہے المستدرک میں حدیث 8365 اور هذا حدیث صحیح الاسناد یعلا شرط الشیخین امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے اوپر یہ حدیث لی گئی ہے اور المستدرک جو ہے اس کے اندر جو کتاب ہے امام حاکم کی اس کے مطالق میں آپ کو بڑی تفصیل سے حدیث کی کتابوں کے ناموں کے پیچھے کیا ریزن ہے اس میں بتا چکا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک محدث اپنی کتاب کو المستدرک کہتا ہے ایک اس کو موتہ کہتا ہے اور ایک اس کو جامع کہتا ہے ایک اس کو صحیح کہتا ہے ایک اس کو سنن کہتا ہے اس طرح اور ایک مسنت کہتا ہے تو یہ مانا کیا ہے ان الفاظ کے تو اس کے اوپر ایک بڑا طویل درس میں آپ کو دے چکا ہوں اچھا پھر مومن کے خوابوں سے متعلق بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت سے کوئی چیز باقی نہ رہے گی سوائے مبشرات کے یعنی کہ صحابہ نے جب عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا وہ اچھا خواب جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لئے کسی خود دکھایا جاتا ہے یہ دو باتیں حضور نے فرمائی ہیں یہ صحیح بقاری کی روایت ہے حدیث سکس نائن نائن زیرو سکس تاؤزن نائن ہنڈرڈن نائنٹی اور مسند امام احمد میں بھی آتی ہے حدیث ٹوئنٹی فور تاؤزن نائن ہنڈرڈن سیونٹی سیون یعنی یا تو وہ خود دیکھے یا اس کے لئے دیکھا جائے اب بعض جہلا کو یہ مغالطہ لگا ہے جیسا قادیان میں ایک جاہل پیدا ہوا چھوٹا نبوت کا دعوے دار اس نے جو ہے وہ یہ دعوے کیا کہ جزیات نبوت میں سے چونکہ ایک جز باقی ہے اللہ کے بندے جز کا کلپ اور اطلاق کب ہوتا ہے کسی بندے کی کوئی انگلی پڑی ہو تو تم کہتے ہو بندہ پڑا ہے کسی گاڑی کا پیہ دیکھو تو اس کو گاڑی کہتے ہو جہل کی بھی انتہا ہوتی ہے یعنی حدیث کا مقصد اور مطلب کیا تھا اور اس جاہل قادیانی نے اس کا مطلب کیا نکالا اللہ محفوظ رکھیں جاہلوں سے جو اپنی مرضی سے قرآنی آیات کو اور حدیث مبارکہ کے مطالب نکالتے تو خواب کا سچا ہونا اور اس کا مومن کے لیے بشارت ہونا یہ بھی قرب قیامت اور کائنات کے خاتمے کی علامت ہے حضرت ابو حریرہ سے ایک روایت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمانہ یعنی قیامت کے قریب ہو جائے گا تو مسلمان کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا جو آدمی زیادہ سچا ہوگا اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوگا مسلمان کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے پینتالیس میں حصہ ہے اور خواب کی تین اقسام ہیں ایک سچا خواب ہے جو اللہ کی طرف سے بشارت ہے دوسرا غمگین کرنے والا خواب ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تیسرا وہ خواب ہے جو انسان کے خیالات اور خواہشات کا اکس ہوتا ہے اگر تم میں سے کوئی آدمی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ کھڑا ہو کر نماز پڑے اور لوگوں کو وہ خواب بیان نہ کرے آپ نے فرمایا میں خواب میں بیڑیاں دیکھنا پسند کرتا ہوں اور طوق دیکھنا ناپسند کرتا ہوں بیڑیوں سے مراد دین میں ثابت قد بھی ہیں اسے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 5905 تو حافظ ابن حجر سے ابن ابی جمرہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا خواب ایسی واضح شکل میں ہوگا کہ وہ کسی حاجت کا محتاج نہیں ہوگا لہذا اس میں جھوٹ کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی یہ خواب سچا ہوگا اور جھوٹ سے خالی ہوگا کیونکہ یہ عمر واقع ہوگا اس کے برعکس دیگر خوابوں کی تابعیت تو چھپی ہوئی ہوتی ہے اس بات کو آخری زمانے کے ساتھ خاص کرنے میں یہ حکمت ہے کہ مومن اس دور میں اجنبی ہوگا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام اجنبیت میں شروع ہوا کہ کوئی جانتا نہ تھا اور آخری زمانے میں بھی یہ غریب و نامانوس ہو جائے گا کہ لوگ اسے جانتے پہچانتے نہیں ہوں گے دین سے واقف نہیں ہوں گے لوگ ان حالات میں ایک مومن کے مونس اور غمخور یہ بہت کم رہ جائیں گے جو اس کے غمخور ہوں گے جو اس کی صحیح معنوں میں سمجھتے ہوں گے تو اللہ اس کو سچے خواب سے عزت عطا فرمائے گا جو اسے حق پر ثابت قتم رکھے گا اور اس کے لئے باعث سے بشارت ہوگا تو اس تمام تشریح کو فتح الباری جو شرح صحیح بخاری ہے بڑی مشہور شرح صحیح بخاری ہے شروحات بخاری میں اول درجہ کی جو شرح ہے وہ فتح الباری کی کنسیلر کی جاتی ہے اس میں اس روایت کی تشریح آتی ہے کہ مومن کے سچے خواب والے زمانے کی تعین کرنے میں بھی پھر اس کے اندر دو احتمال ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہوگا جب علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا فتنوں اور لڑائیوں کی وجہ سے علامات شریعت غائب ہو جائیں گی اس وقت مومن لوگوں کے درمیان بالکل ایک اجنبی شخص کی طرح ہوگا اس دشوار صورتحال میں اللہ سچے خوابوں کے ذریعے مومن کی نسرت فرمائے گا اور ابن حجر نے کسی کی طرف فتح الباری میں اشارہ کیا ہے اور نمبر دو یہ واقعات حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے اس لیے کہ ان کے نزول کا زمانہ امت میں صحابہ کے بعد بہترین اور اقوال و احوال کے اعتبار سے سب سے سچا زمانہ ہوگا اور زمانے میں مومن کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا یہ بھی پھر فتح الباری میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اچھا اسی طرح جھوٹ کی بہت کسرت ہوگی اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے ایوانوں کی کرپشن سے لے کر تھانوں کچھریوں اور روز مرہ معاملات زندگی بیسک نیڈز آف لائف سکول سسٹمز یہ کریانے کی دکان گھرے لو معاملات ماباب بچوں سے بچے ماباب سے دوستوں میں آپس میں جھوٹ ایک عجیب افرا تفریح کا معاملہ ہے اور آپ سوچیں کہ آنے والے زمانے میں اس کی کتنی بڑھ ہوتی ہوگی اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی کوشش میں لگا رہتا ہے یاد رکھو حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ اللہ کے ہاں یہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے بھی یہ کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں دجال اور قذاب پیدا ہوں گے یعنی دجال جھوٹ کو سج بنانے والا اور قذاب جھوٹ بولنے والا وہ ایسی حدیثیں تم کو سنائیں گے یاتوکم من اللہ حدیثی بما لم تسمعو انتم ولا آباؤکم وہ ایسی حدیثیں تم کو سنائیں گے جو طرح نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاہُمْ ان سے بچ کے رہنا لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں یا فتنے میں ڈال دیں اچھا اب یہ روایت صحیح مسلم کے مقدمے میں آتی ہے حدیث نمبر سول آپ دیکھیں نا ادھر ادھر آپ ذرا سوشل میڈیا پہ ہمارے پاس اکثر سوالات آتے رہتے ہیں حضرت یہ حدیث سرکولیٹ کر رہی ہے میں کہتو یہ حدیث تو بابا اگزسٹ ہی نہیں کرتی کسی کتب حدیث میں ہے ہی نہیں یہ تو بس سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے یا کسی موطبر حدیث کی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے اچھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان روایات کو زیادہ قوی کرنے کے لیے اہلِ بیعت کے نام اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ پھر شیاؤں میں بھی چل جائے گی اور سنیوں میں بھی چل جائے گی آگے عوام میں نا ریفرنس تو کوئی چیک ہی نہیں کرتا بس لکھاو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یا لکھ دیتے ہیں کہ حضرت امام جعفر الصادق اسے روایت کرتے ہیں آلِ بیعت کا نام ڈال دو اندر کچھ بھی روایت بنا دو اس نے پوچھنا ہے کدھر سے لیے اور جب لوگ انہیں زیادہ اس میں تشویش کا اظہار کیا تو غلط ریفرنسز دینے شروع کر دیئے لکھا ہوتا ہے ایک کتاب کا نام واہ اس کتاب میں وہ روایت ہوتی نہیں سیرے سے مہدسین جانتے ہیں وہ کہتے ہیں بابا یہ ہے اس ہے اس ہے اس کتاب میں حدیث ہے ہی نہیں جھوٹ چل رہا ہے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اللہ اکبر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے کچھ پہلے کچھ جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے ان سے بچ کر رہنا یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث 1822 اب آپ دیکھ لیں نا ہمارے ہاں کیا معاملے چلتے ہیں افعاؤں کا بازار گرم ہوتا ہے چونی کو روپیہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے یہ جو جتنے پاپرازیز لگے رہتے ہیں یہ سلیبرٹیز کے آس پاس ان کی کوئی ایک جھلک سے پوری کہانی بنا لیتے ہیں کتنی خبریں پھر ان کی تردید آتی رہتی ہے ایک عجیب آوہ بگڑا ہوئے دس سال پرانی خبروں فوٹیج کو چلاتے ہیں نئے حالات حاضرہ کے مطابق دیکھیں نا قوم پیلسٹائن کے اندر کیا ہو رہا تھا پتہ پندرہ بیس سال پہلے وہ فوٹیج لگاتے ہیں آج کے حالات کے مطابق تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ فلسطینی آج یہ کر رہے ہیں اور جن کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو پرانی فوٹیج ہے اس طرح لوگ ان کو بے وقوف بنایا جاتا ہے جنریشنز کو بے وقوف بنایا جاتا ہے اور اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ میڈیا میں کیا ہوتا ہے پڑوسی ممالک ایک دوسرے کی فوٹیجز کے اندر کیا کرتے ہیں اللہ بہتری کرے اسی طرح دیکھیں ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ زلزلوں کی کسرت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت پر رحم کیا گیا ہے اس کے لئے آخرت میں کوئی عذاب نہیں بلکہ اللہ نے اس کا عذاب دنیا میں ہی قتل زلزلوں اور فتنوں کی صورت میں مقرر کر دیا ہے امتی امت مرحومت لعذاب علیہا فی الاخرہ جعل اللہ عذابہا فی الدنیا القتل والزلازل والفتل اب اس کا یہ معنی نہیں ہے میرا بھائی کچھ لوگ یہ روایت پڑھتے ہیں یہ سکتے ہیں کہ بھئی پھر آخرت میں تو ہماری کھلی چھٹی ہے اس کا مطلب ہے نہیں نہیں ویسی یہ روایت امام احمد روایت کرتے ہیں اسے مستدر امام احمد میں حدیث نمبر نائنٹین تاوزن سکس سیبنٹی ایٹ اور امام حاکم اس کو المستدرک میں روایت کرتے ہیں حدیث ایٹ تھری سیبن ٹو اور امام زہبی اس کو صحیح کہتے ہیں اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے تو اب یہاں پر یہ جو زلزلے مقرر کیے گئے ہیں سزا کے لیے یا قتل ہیں یا فتنے ہیں یہ وہ لوگ جو صحیح معنوں میں ثابت قدم ہیں ایمان والے ہیں کیونکہ مومن جو ہوتا ہے ایمان والا جو ہوتا ہے اس کی تو مومن کی تو تکلیف جو ہے وہ بھی اس کے لیے باعث سے عجر و سواب ہوتی ہے تو اس کو یہ نہ سمجھنا کہ بس ہم جو مرضی چاہے کرتے ہیں پھریں کھلی چھٹی ہے نہیں نہیں تم اگر حکم عدولی کروگے حقوق العباد میں حقوق اللہ میں حقوق النفس میں ڈاکے دالوگے تو پھر تو سوال جواب ہوگا اس کا لیکن اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ پرفیکٹ تو ہم ہیں نہیں ہماری بھول چوکوں کو معاف کرنے کے لیے یہاں پر بعض امتحانوں میں ہمیں ڈالتا ہے تاکہ ان امتحانوں میں پھر ہمارے گناہ جھڑتے ہیں دیکھیں نا جو ایمان والے ہیں جو کسی تکلیف سے گزریں یا پینڈیمک میں گزریں ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کانٹیک کرتے ہیں مجھے کہ سر پینڈیمک میں کرونا ہو گیا تھا اس کے بعد یہ یہ مسائل کا میں شکار ہو گیا ہوں یہ یہ مجھے فیزیکل پرابلمز ہو گئے ہیں یا یہ مجھے یہ ایک ایک تکلیف کا لمحہ گناہوں کو جھڑتا ہے ایک ایک تکلیف اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ شفا دے وہ دعا بھی آپ کے لئے زخیرہ ہے صدقہ و خیرات کرتے رہو وہ بھی آپ کے لئے جو ہے ایک سمجھ لے کہ زخیرہ ہے تو اللہ تعالی بلاؤں کو ٹھالتا ہے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہو اس سے مانگتے رہو تو اس لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی دعاوں کی تخفیف کے لئے بعض معاملات میں یوں بھی کرتا ہے اچھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے اور زلزلوں کی کسرت نہ ہو جائے اب آپ ایک اور بات میں آپ کو بتاتے ہیں جہاں فتنہ و فساد ہوتے ہیں تو بندہ احتیاط کرتا ہے محتاد رہتا ہے بہت ساری چیزیں جو پہلے کرتا تھا اس سے گریس کرتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے قابو کرتا ہے پیر پریشر کو پرداشت کرتا ہے کہ نہیں یار اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے جگ سارا کرتا پھر ہے میں نے نہیں کرنا ہمارے ہاں لوگ یہ بھی تو ریزن دیتے ہیں اور سب کرتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے ہیں سب اگر خوے میں چھلانگ لگا لیں تو میں بھی لگا لوں سب اگر اپنا سر پھاڑ لیں تو کیا میں بھی پھاڑ لوں مجھے پتا ہے سر پھاڑنا بے وقوفی ہے خوے میں چھلانگ لگانا خودکشی ہے تو اس لیے کسی کا سر لال دیکھ کر اپنا سر لال نہیں کر لیتے بلکہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس معاملے میں کیا نشاندہی فرمائی ہے تو ہم نے مسلمان وہی ہے جو اپنی زندگی کو دین کے اصولوں کے مطابق گزارتا ہے دنیا کے اصولوں کے مطابق نہیں گزارتا ہم نے دنیا کو بنا لیا ہے اصول کہتے ہیں اگر دین اس کے موافق آتا ہے تو ٹھیک نہیں تو پھر ہم کوئی تعویل کر لیں گے لیکن دنیا نہ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضور نے کیا فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ علم دین نہ اٹھ جائے اب آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء تھے مشایخ تھے علم کے بہتے سمندر تھے کدھر ہیں خال خال ہیں معلومات کی اڈے ہیں اب تو بہت سارے لیکن علم جسے کہتے ہیں نا وہ خال خال ہیں بہت کم رہ گیا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں بہت کم رہ گیا ہے اس لئے آج بھی ان زخائر ہی کی طرف ہمیں جانا ہوتا ہے جو پہلے لوگ انہیں ہمارے لئے لکھ چھوڑے ہیں اور ان کتابوں کے زخائر سے جب میں گزرتا ہوں آپ بھی گزرتے ہوں گے تو حیرت کا دے میں چلا جاتا ہوں کہ اللہ نے انہیں کتنا علم دیا تھا یہ تو وہ ہے جو وہ لکھ گئے سوچو کیا کچھ ہوگا جو وہ لکھ کے نہیں گئے بلکہ شاید بیان کر گئے کتنا ہی علم سینہ بہ سینہ چل رہا ہے صوفیاء کے ہاں تو بڑا اس کے اوپر ایک رواج ہے کہ سینہ بہ سینہ ایک ایسا علم ہے جسے صوفیاء نے خود لکھا نہیں کیونکہ اگر لکھ دیتے تو شاید کوئی پڑھ کر اس کا غلط پتلب نکال لیتا اس لئے انہوں نے کچھ لکھ دیا کچھ نہیں لکھا کچھ بعد والوں نے جو صاحبانِ قال تھے جب صاحبانِ حال سے ملے تو کچھ علم لے کر انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا لیکن صوفیاء نے بہت کچھ لکھا نہیں وہ پھر تربیت سے حاصل ہوتا ہے ان کی صحبتوں اور سنگتوں میں وہ علم حاصل ہوتا ہے وہ اقدے کھلتے ہیں جو کبھی نہیں کھلے ہوتے ہیں آج بھی یاد ہے مجھے یہی بزرگوں کی مجلسیں ہوتی ہیں نا میرا بھائی ہم جیسے گناہگار سیاہگار جن کے پلڑے میں کچھ نہیں ہے جب جا کے ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں وہی قرآن کی آیت ہوتی ہے اس کی تفسیریں ہم نے بھی پڑھی ہوتی ہیں لیکن اس کے مفاہیم اور اس کی روحانیت کے جو باب وہ ہمارے لئے کھولتے ہیں بندہ اندر سے ہل جاتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہم نے تو کبھی اس کی طرف دہانی نہیں دیا یہ تو اتنی بڑی آیتیں تربیتیں نفس کی یہ تو اتنی بڑی نشانوی ہے میرے رب کی بندہ تو اس آیت میں گم ہو جائے ایسی آیت ہے کہ ساری زندگی اس کی تفسیر کرتا رہے تو باہر نہ نکلے اور ہم نے ساری زندگی اسے پڑھا ہے لیکن کبھی موتی نہیں چن پائے سیاہ دامن لوگ ہیں بھائی سیاہ دامن لوگ ہیں لوگ میرے پاس جب آتے ہیں میں کہتا ہوں دائی میرے پاس مت آؤ دیکھو نا میں ایک گزرگاہ ہوں ایک راستے کی طرف تم گزرگاہوں پر ڈیرے نہیں جمعاؤ تم اس راستے کی طرف جاؤ جس راستے کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ وہاں پر پھر اس راستے میں مشایخ کو تلاش کرو علماء کو تلاش کرو صالحین کو تلاش کرو ان کی صحبتیں سنگتیں اختیار کرو میرے لئے دعا کرو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے میں تو بڑا غلیز آدمی ہوں اللہ اکبر بڑے سیاہکار ہے بھائی ہم ہماری طرف کیوں آتے ہو ہم تو بس ایک دیا جلا رہے ہیں کہ چلنے والے راستے کو پا لیں بس اللہ اکبر اس لئے اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گا اور زلزلوں کی کسرت ہو جائے گی صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث 1036 عبداللہ ابن حوالہ عزیزدی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن حوالہ جب تم دیکھو کہ خلافت ارد مقدس شام میں اتر چکی ہے تو سمجھ لو کہ زلزلے مسیبتیں اور بڑے بڑے واقعات کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے اور قیامت اس وقت تک لوگوں سے اتنی قریب ہوگی اس وقت کے جتنا کہ میرا ہاتھ تمہارے سر سے قریب ہے سنن ابی دعوت کی روایت ہے اور جب فتنوں اور مسیبتوں کی کسرت ہوتی ہے تو لوگوں کے آپس کے تعلقات کمزور پڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ نوبت قطع تعلقی تک اور اجنبیت تک آ جاتی ہے ایسی صورتحال میں لوگ صرف دنیاوی مسئلہت کی خاطر تو ایک دوسرے سے مل مل جول رکھتے ہیں ورنہ ایک دوسرے کے لیے دل میں کچھ نہیں ہوتا حضرت حضیفہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے اور وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا البتہ میں تمہیں اس کی علامات اور اس سے پیش قبل پیش آنے والے حالات کی خبر دے سکتا ہوں قیامت سے پہلے فتنہ اور حرج ہوگا صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنہ تو ہم جانتے ہیں یہ حرج کیا ہے فرمایا یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے قتل اور خون ریزی قیامت کے قریب لوگوں کے درمیان اجنبیت ڈال دی جائے گی کوئی کم ہی کسی کو جانتا ہوگا اللہ محفوظ رکھے بسرت امام احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 22306 یہ حدیث لوگوں کے آج کی حالات و واقعات کی طرف بھی نشاندہ ہی کرتی ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں جو فینڈیمک میں معاملے ہو گئے ہیں اس کے بعد ایک عجیب کیفیت تھی عجیب کیفیت ہے عجیب حالات و معاملات ہیں اللہ ہی بہتری کرے امین یا رب العالمین اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صحیح دین پر کاربند رہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے آپ میرے لئے دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہم سب ایک دوسرے کی دعاوں کے محتاج ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی دے دین میں استقامت دے بہت ضرورت ہے بھائیوں اس کی بہت روشنیاں ہیں اور وہ غلط روشنیاں ہیں جس کی طرف ہم جاتے جا رہے ہیں ایک زمانہ دن ہم کہتے تھے نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے ہر نسل گمراہ ہو رہی ہے کبھی ریٹائرمنٹ کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں ان میں کبھی بیٹھ کر دیکھو ان میں بھی کچھ عجیب و غریب سے لوگ ملیں گے آپ ممانہ گزر ہوا ہے زیادہ نہیں ہوا لیکن تکلیف افسوس ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کے کیا مزاج ہیں کیا کیفیت ہیں ان کی کیا دماغ سوچتا ہے ان کا اس عمر میں بھی یہ اتنے گمراہ کنا قائد رکھتے ہیں اور وہ اس کو صحیح بانتے ہیں اس پر بحث کرتے ہیں آپ سے ہر ایج کیٹگری کے اندر موجود ہیں یہ بیوی بومر سے لے کے یہ ملینیل سے لے کے یہ جنریشن الفہ تک الفہ تو خیر کیا کہیں وہ تو بچارے ابھی پروان چڑھ رہے ہیں لیکن ان کو جو پروان چڑھا رہے ہیں ان کے اپنا آوہ بگڑا ہوا ہے لیکن ان میں اچھے لوگ بھی ہیں ایسی بات نہیں ہے امید ہے ایسی بات نہیں ہے کہ امید ختم ہو گئی ہے لیکن اکثریت ایک عجیب رو کی طرف جا رہی ہے پریورٹیز لائف کی بہت چینج ہو گئی ہے زندگی کو سمجھنے کے لیے اصل مقصد کو سمجھنے کے لیے غلط دروازوں پر کھٹ کھٹ آیا جا رہا ہے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اللہ ہم صلی و سلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونٹ فرگیت تو لائک شیر، کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری